ہائے سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے میٹلز کی الیکٹرو پوزیٹیو خصوصیات آپ پڑھ چکے ہیں کہ میٹل جو ہے الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے الیکٹران جو ہے وہ خارج کر کے پوزیٹیو چارج والے آئینز یعنی کیٹائینز بناتے ہیں الیکٹران خارج کر کے کیٹائین بنانے کی خواہش کو یا چاہت کو الیکٹرو پوزیٹیو خصوصیت کہتے ہیں یا الیکٹرو پوزیٹیو خاصیت کہتے ہیں تو اب یہ الیکٹرو پوزیٹیو کیوں ہیں الیمنٹ کیونکہ ان کے ویلنٹ شیل میں آٹھ سے زیادہ الیکٹران ہوتے ہیں تو یہ اپنے الیکٹران خارج کر کے ویلنٹ شیل میں آٹھ الیکٹران مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب الومینیم ہے اس کے ویلنٹ شیل میں تین الیکٹران ہے اب یہ اگر تین الیکٹران لوز کرے تو اس کا جو دوسرا شیل ہے اس میں آٹھ الیکٹران رہ جائیں گے تو اس طرح یہ تین الیکٹران لوز کر کے پلس تھری چارج حاصل کرے گا اور یہ جو تین الیکٹران خارج کرے گا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرو پوزیٹیو ہے اس کے بعد ہے میٹلز کی ویلنسی یہ اسی ٹاپک کا حصہ ہے میٹل کی الیکٹرو پوزیٹیویٹی کا خیر میٹل کی جو ویلنسی ہے بچے یہ دارمدار ہے اس کا کہ میٹل کتنے الیکٹران خارج کرتا ہے میٹل کی ویلنسی برابر ہے خارج کرنے والے خارج کردہ الیکٹرانوں کی تعداد الیکٹرانوں کی تعداد ایک الیمنٹ ہے ایک الیکٹران خارج کرے گا تو ویلنسی ایک ہے دو خارج کرے گا تو ویلنسی دو ہے تین خارج کرے گا تو ویلنسی تری ہے اب میرے پاس ہے سوڈیوم اٹامک نمبر الیون پہلے شہل میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں ایک اب اس کو آکٹٹ مکمل کرنے کے لئے صرف ایک الیکٹران خارج کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں ذرا پہلے شہل میں دو دوسرے میں آٹھ اب ایک الیکٹران یہ خارج کر لے گا میں نے یہاں پہ ایک الیکٹران خارج کرنے کے بعد اس کے اوپر پلس ون چار جا جاتی ہے تو ایک الیکٹران خارج تو اس کی ویلنسی جو ہے وہ ون ہے مگنیشیم اٹامک نمبر ٹویل پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں دو الیکٹران ہے اب یہ دو الیکٹران خارج کرے گا یہ کیونکہ آرکٹٹ مکمل کرنا چاہتا ہے مگنیشیم ٹویل پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ اب یہ جو یہ دو الیکٹران ہے ان کو خارج کر کے اپنا آرکٹٹ مکمل کرتا ہے تو اس کی ویلنسی جو ہے وہ پلس ٹو ہے کیونکہ یہ دو الیکٹران خارج کرتا ہے اسی طرح سے میرے پاس ہے الومینیم اٹامک نمبر ٹھرٹین پہلے شیل میں اس کے دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں تین الیکٹران ہے اب اس کو آرکٹٹ مکمل کرنے کے لئے تین الیکٹران خارج کرنے پڑیں گے تو الومینیم تھرٹین پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ الیکٹران رہ جائیں گے اب یہ جو تین الیکٹرانیں ان کو خارج کرے گا تو اس کی ویلنسی جو ہے وہ تھری ہے اچھا جی اسی طرح سے زنک ہے زنک ہمیشہ دو الیکٹران خارج کرتا ہے زیڈ این پلس ٹو اور دو الیکٹران تو اس کی ویلنسی جو ہے وہ ٹو ہے دو ہے یہ الیکٹرانوں کی تعداد ہے جو ایک الیمنٹ خارج کرتا ہے اپنا آکٹیٹ یا ڈوپلیٹ مکمل کرنے کے لئے دیکھیں مگنیشم کی ویلنسی ٹو الومینیم تین الیکٹران خارج کر کے ویلنسی تھری اور زنک دو الیکٹران خارج کر کے ویلنسی اس کا جو ہے وہ ٹو ہے اچھا جی اب دیکھیں الیکٹرانز کی میٹلز کی الیکٹرو پازیٹیوٹی کا ٹرینڈ ہے اب ٹرینڈ کیا ہے پیراڈک ٹیبل میں ہم دیکھیں گے پیراڈک ٹیبل میں ایک تو گروپ ہوتے ہیں اور دوسرے پیریڈز ہوتے ہیں اب الیکٹرو پازیٹیوٹی جو الیمنٹ کی ہوتی ہے اس کا دارمدار ہوتا ہے ایٹم کی سائز کے اوپر ایٹم کی سائز کے اوپر اب ایٹم کا سائز بڑا ہے تو الیمنٹ جو ہے وہ زیادہ الیکٹرو پازیٹیوٹیو ہے اگر سائز بڑا ہے تو الیکٹرو پازیٹیوٹی زیادہ ہے اسی طرح سے اگر چھوٹے سائز کا ہے چھوٹے سائز کا ہے تو اس کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی بھی کم ہے اچھا جی اب اس کا ہم دیکھیں گے بچے ٹرینڈ پیریاڈک ٹیبل میں تو ٹرینڈ میں پہلے ہم دیکھیں گے گروپ گروپ ہمیشہ پیریاڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے جو ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں جو بچے جو امودی جو اف کی کتاریں ہوتی ہیں جو امودی کالمز ہوتے ہیں ان کو ہم گروپ کہتے ہیں تو ایک گروپ میں نیچے کی طرف ہم ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف جب جاتے ہیں تو بچے جو الیکٹرو پوزیٹیو خاصیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیوں کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف ایٹمز کا سائز بڑھ جاتا ہے سائز کیوں بڑھتا ہے کیونکہ ان کے شیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹم کا سائز بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان کی الیکٹرو پازٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اب میں یہاں پہ پہلے گروپ کے میں نے element جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں hydrogen ہے lithium ہے hydrogen lithium lithium sodium potassium rubidium cesium اور francium اب میں نے ان کی electronic configuration آپ دیکھیں یہاں پہ اب hydrogen کی electronic configuration دیکھیں تو اس کا صرف ایک شیل ہے اچھا جی کیونکہ یہ پہلے پیریٹ کا ہے اور اس کے دو شیل ہیں lithium کے دو شیل ہیں اسی طرح سے جب ہم نیچے آئیں گے تو بچے جو sodium ہے اس کے تین شیل ہیں اب یہاں سے آپ دیکھ لیں اندازہ لگائیں کہ جب ہم ایک گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ایٹم کا جو سائز ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے پہلے میں ایک شیل دوسرے میں دو شیل تیسرے میں تین شیل آ رہے ہیں اسی طرح سے so on جب ہم نیچے جائیں گے مزید ہر پیریٹ میں نیچے کی طرف جائیں گے تو شیلز کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور سائز بھی بڑھ جائے گا اب دیکھیں چوتھے پیریٹ میں چار شیلز ہوں گے پانچوے میں پانچ شیلز چھتے پیریٹ میں چھے شیلز ساتوے میں سات شیلز اب ان شیلز میں اضافے کی وجہ سے ایٹم کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ایٹم کا سائز بڑھ جاتا ہے تو ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی بھی بڑھ جاتا ہے الیکٹرو پازیٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم کے سائز میں اضافہ جب ہوتا ہے تو اس کی جو الیکٹرو پازیٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے الیکٹرو پازیٹیوٹیو جو خاصیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو مختصر یہ کہ گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے الیکٹرو پازیٹیو خاصیت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹم کا جو سائز ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے بڑھتا ہے اب ہم دیکھیں گے پیریڈ میں ایک پیریڈ میں ہمیشہ ہم لیفٹو رائٹ یعنی بائیں سے دائیں جاتے ہیں پیراڈک ٹیبل کے ایک پیریڈ میں ہمیشہ ہم بائیں سے دائیں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ الیکٹرو پازیٹیو خاصیت میں کمی واقعہ ہوتی ہے بائیں سائیڈ والے جو intentional ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں جبکہ جو دائیں سائیڈ والے ہیں وہ کم الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں اس کی بھی وجہ یہ ایک ہے کہ جب ہم بائیں سے دائیں کی جانب جاتے ہیں تو سائز کم ہونے لگ جاتا ہے اور الیکٹرو پازیٹیویٹی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اچھا جی اب اب اس کو ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایلیمنٹ کا جو الیکٹرو پازیٹیو خاصیت ہے وہ دائیں سے بائیں سے دائیں کی جانب کیوں بڑھتا ہے میرے پاس ہے دوسرے پیریٹ کے ایلیمنٹس لیتھیم بیریلیم بوران کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین اور نیون اب دیکھیں جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے تو اٹامک سائز کیا ہو رہا ہے کم ہو جاتا ہے اب اٹامک سائز دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ زیادہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ کم ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پیریٹ میں لیفٹ ٹو رائٹ یعنی بائیں سے دائیں کی جانب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ شیلز کی تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لیفٹ سائیڈ والے ایلیمنٹ کے شیلز کی تعداد ایک ہے تو رائٹ پہ بھی ایک ہوگا اب لیفٹ ٹو رائٹ سائیڈ کم ہو جاتا ہے سائیڈ کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ شیلز میں اضافہ نہیں ہوتا جبکہ نیوکلئر چارج بڑھ جاتا ہے سائیڈ کم ہو جاتا ہے تو الیکٹرو پازٹیو خاصیت بھی